اسلام علیکم بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں شازے بہمار اور میں ہوں ارمزائیم بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے شیخ رشید کی دھوا دھار پریس کانفرنس کی وزیر ریلوے نے نواز شریف کے سامنے دس سولات رکھ دیئے کہا نواز شریف بتائیں کہ اسامہ سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا چندہ وصول کیا ملک سے باہر جا کر وطن کے دشمن مودی کو کتنے فون کیے دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں کتنا خرچا کیا سیف و رحمان کے ذریعے قطر سے کتنی رقم وصول کی یہ بھی پوچھا کہ لندن میں نیپ پر پتھراؤ کی منصوبہ بندی میں کتنے دن لگے میں دس پوائنٹ آج کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کو آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنے پیسے بطور چندہ وصول کیے اجمل کساب کے گھر کا اڈریس رائٹر کو کس نے دیا اور وہ کون لوگ تھے جس نے ہندوستان کو اجمل کساب کا ڈیٹا پروائید کیا دشمن ملک کے سربراہ مودی کو ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے آپ کیا پاکستان سے اندر آپ کو خطرات تھے کہ آپ کی باتیں ملکی سلامتی کے خلاف ہوں گی اور وہ آؤٹ ہو جائیں گی لاہور سے حملہ آوروں کی بسیں اسلام آباد چیف جسٹس سجاد شاہ پر حملہ کرنے کے لیے بیجی داہور سے جو بسیں آرگنائز کی کس نے کی کس نے پنجاب آؤ اس صبح ان کو ناجتہ کروا کے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا ووٹ کی بات کرتے ہیں کورٹ کی بات کیوں نہیں کرتے جو کورٹ اس کو طلب کرتا ہے تو وہ بیماری کا بہانک بنناتا ہے جب تقریر کرنی ہو پاکستان کی سلامتی کے خلاف تو ایک ایک گھنٹہ خطاب کرتے ہیں جان لیگ کے پیچھے کون تھا آج اطراف کر لیا آپ نے تو پہلے انکار کیوں کیا تھا دو سو تیرہ کے الیکشن میں کتنا خرچہ کیا آپ نے اور سیفر رحمان کے ذریعے قطر سے آپ کو کتنے پیسے بسود ہوئے نیب کی عدالت میں نمبر نو پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن سے کتنے دنوں میں ہوئی کیمرے جنہوں نے اس فوٹیج کو کور کیا ان کو روکنے کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کی ان کے مالکان کو فون کیا کہ یہ پتھراؤ کے تھیلے نہ دکھائے جائیں بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرت کا لیٹر حسین حکانی کے دس خطوں سے کس نے جاری کیا میں آج دس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سوار تک ان دس سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور مسلم لیگ نون کے رہنماء عزمہ بخاری کہتی ہیں کہ شیق رشید کو سیریس نہیں لیتے نہ ہی ان کو جواب دے ہیں سمہ سے گفتگو میں عزمہ بخاری نے شیق رشید کو مشورہ بھی دیا کہ برائے نام ترجمانی حاصل کرنے کے بجائے اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل کرنے پر غور کریں سمہ بن لادن کو بنایا بھی ماری اسٹیوشمنٹ میں تھا اور القاعدہ بھی ان کی بنائی بھی تھی پھر یہ باتیں پھر یہ سوالات اٹھیں گے اور طالبان جو ہیں وہ ان کے ساتھ کس کس کا وہ کس طرح بنی کیا ہوا یہ شاید ساری دنیا کو یاد ہے نا یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں شیق رشید صاحب وہ اپنی جو سو کال ترجمانی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ فضول بھٹیچر جو کارڈ ہیں غدداری کارڈ پھلانا کارڈ شیق رشید صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے سارے کارڈ اپنی جیب میں رکھیں نہ ہمیں آپ سے محبوبتنی کے کارڈ کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں آپ سے کوئی سٹیفکیٹ لینا ہے وزیر ریلویز شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ چھوٹے قط کے بزدل لوگ اندھیروں میں ملتے ہیں اور قومی معاملات کی میٹنگ میں ذاتی ایجنڈے پر بات کرتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا ان کے لیے عزاز ہے انہوں نے کہا کہ نون اورشین لیگ میں سے توتا لیگ نہ نکل آئے کبھی کسی کے کہنے پر بیان نہیں دیا میں تو ویسے ہی پاک فوج کا ایک جانباز ہوں میرے لیے یہ عزاز ہے کہ میں کمر جعوید باجوار صاحب کو یا دی جی آئی ایس آئی کو ملتا ہوں جن لوگ جو چھوٹے قط کے لوگ ہیں ٹائم لے کے ملتے ہیں اندھیروں میں ملتے ہیں بزدل لوگ ہیں یہ سب لوگ میرے سے جونئر ہیں یہ مجھے مشورانی دیتے ہیں میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں یہ قومی ایشو پر ملاقات کرتے ہیں اور ذاتی جنڈوں پر بات کرتے ہیں میں اس وقت میٹنگ میں مجود تھا اور قوم مجھ پر یقین رکھے میں جھوٹ نہیں بولوں گا چھتیس سال سے کمر جعوید باجوار صاحب کی زبیر سے کوئی ملاقات نہیں ان کی میٹنگ لمبی ہو جاتی تھی تو مجھے گاڑی میں بیٹھا رہنا پڑتا تھا وہ کروں تو پھر ایک مہینے تک ٹی وی پر میں ہی پھسا رہوں گا مجھے تو رات کا شک پڑھ رہا ہے کہ نون اور شی میں سے کوئی توتہ لیگ نہ نکل آئے ہی ایڈریس ایز ای انفلنس ایجنٹ آف انڈیا شین لیگ جو ہے وہ بیتری کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے یہ پتھراو کی سیاست جو نیاب پہ ہوئی یہ لندن سے پلان ہو پیپلز پارٹی کسی قیمت پر استیفہ نہیں دے گی سندھ سے ریزائن نہیں دے گی نون لیگ کے کئی لوگ استیفہ نہیں دیں گے جو دیں گے وہاں الیکشن کروائیں گے 31 دسمبر جنوری تک سارا راز ساری باتیں سامنے آ جائے گی یہ ٹینٹہ فش ہوں گے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ نہیں جو دکھائی دیتے ہیں مسلم لیگ نون کے سیکیٹری جنرل ایسان اقبال نے آرمی چیف سے ون آن ون ملاقات کیے اقبال پھر تردید کر دی کہا میں نے شیخ رشید کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا آپ کیوں لے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء نے حساس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا وزیر داخلہ سے اترنے کے بعد میری آرمی چیف کے ساتھ کوئی ون آن ون ملاقات نہیں ہوئی یہ شیخ رشید صاحب کی ڈس انفرمیشن ہے میری آرمی چیف صاحب کے ساتھ وہی ملاقات ہوئی ہے جو تمام پاکستان کے پارلمانی لیڈرز کے امراد گلگت بلتستان کے موضوع پر ہوئی ہے تو اس سے زیادہ نہ کوئی ملاقات ہوئی نہ اس سے کم ملاقات ہوئی میں نے تو انہیں کبھی سنجیدہ نہیں لیا اور آپ کیوں سنجیدہ لیتے ہیں آپوزیشن پارٹیز میں اتنی رسپونسیبیلٹی تھی کہ کسی نے اس خبر کو لیک نہیں کیا حکومت کے وزراء نے اس میٹنگ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے آپوزیشن سے زیادہ ہمارے قومی اداروں کو نقصان پہنچا ہے مسلم لیک نون کے اندر ایک ہی نظریہ ایک ہی فلسفہ اور ایک ہی قیادت ہے شباز شریف صاحب سے لے کے ایک عام کارکن تک اپنی قائد کے ساتھ وفادار ہے اور جو کوئی کسی قسم کی اس میں تقسیم کی افواز سازی کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ میں خوش ہو بھارت کو نواز شریف صاحب کی تقریر سے خوشی نہیں ہے بھارت کو اس بات سے خوشی ہے کہ پاکستان خارجہ پالسی میں اتنا تنہا ہو گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں وہ قراردار پیش نہیں کر سکا اور کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا آخری لمحات میں احسن اقبال کو بتا دیا گیا لیگی رہنما کو پریس کانفرنس سے پہلے کیا بتایا گیا ایک نظر ڈالتے ہیں مریم بورنزیب کی سرگوشیوں پر آئیے پریس کانفرنس کریں لیکن ذرا رکیے ادھر آئیے احسن اقبال نے کہا کیا بات ہے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں یہ سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں سن لیں مریم بورنزیب نے بتایا اچھی طرح سمجھ گیا کیا بولنا ہے کیا نہیں یہ کہہ کر احسن اقبال پریس کانفرنس کے لیے پلٹے ارے مگر رکیے بات آدھوری رہ گئی مریم بورنزیب نے بیٹھتے بیٹھتے پھر کچھ سمجھا دیا ارے سنیے تو صحیح مریم بورنزیب نے بیٹھنے کے بعد بھی دو چار ہدایات خسر خسر کر دیں اب لیگی رہنوما احسن اقبال اس پریس کانفرنس کے لیے تیار ہو گئے جس کے لیے جو کچھ سوچ کر آئے تھے کہ بولنا ہے وہ اب نہیں بولنا اور جو کچھ بولنا ہے وہ آخری وقتوں میں بتا دیا گیا وزیراعظم نے نواز شریف کی تقریر کو حکومت اور فوج میں درار ڈالنے کی سازش قرار دی دیا ٹی بی چینلز کے نیوز ڈائریکٹر سے ملاقات میں عمران خان نے کہا اگر تقریر کی اجازت نہ دیتا تو ازادی اظہار کا شور مت جاتا ملاقات کا حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں نواز شریف کی تقریر حکومت اور فوج میں درار ڈالنے کی سازش تھی نواز شریف کی تقریر بھارت کے بیانیے کی اقاس تھی وزیراعظم عمران خان کا دابنگ بیان نیوز چینلز کے ڈائریکٹر سے ملاقات میں وزیراعظم نے کہا کہ تقریر کی اجازت اس لیے تھی کہ اگر روپتے تو آزادی اظہار کا شور مت جاتا انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت کرپٹ نہیں ہے اس لیے فوج سارے فیصلوں کی حمایت کرتی ہے عمران خان نے کہا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہر مسئلے پر سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن کرپشن پر این آروں نہیں دیں گے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا بحیثیت سیاسی جماعت کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے اس لیے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں کچھ وزیر تجزیہ کار بن کر اون گول کر دیتے ہیں اگر اپوزیشن کے استیفے آئے تو ان کی نشستوں پر دوبارہ الیکشن کرا دیں گے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کا ویجن ایسا پاکستان ہے جس کے ہاتھ میں کشکول نہ ہو انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اگلے سال سے ملک میں چینی اور گندم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وزیراعظم مراد علی شاہ کہتے ہیں افسوس ہے کہ وفاگ گیس اور بجلی کے مسائل کا ذمہ دار بھی سندھ حکومت کو بناتا ہے کراچی پیکج میں جاری منصوبیں زیادہ ہیں وہ منوڑا بیچ روڈ کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سندھ حکومت نے اگر سندھ حکومت اتنی پاہفول ہے تو آپ جائیں اب ہمیں امتسام دیں ہم ٹھیک کر کے دیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں لیکن آپ اپنی کرتائیوں کا اپنی نا اہلی کا بوجھ ایک سوبے پہ نہ ڈالیں پیکج میں بہت سارے آن گوئنگ پروجیکٹ سے جو چل رہے ہیں جن پہ کام چل رہے ہیں اب اگزیکٹ نمبرز میں ابھی نہیں بتا سکوں گا اور اس پہ پروگریس آلیڈی چل رہی ہے کچھ نئے ایک جیسے کیف اور فجل درمنٹ نے کہا کہ ہم کر کے دیں گے اس کا بھی پروسس شروع ہو گیا ہے خط لکھ دیا گیا ہے اور وہ ہینڈنگ آور کے پروسس میں ابھی آپ کو اہم خبر دیں اعتصاب عدالت نے شیرمن ناپ کے زمنی ریفرنس کے اختیار کو تحریدی فیصلے میں درست تسلیم کر لیا اثر زرداری کی زمنی ریفرنسز خارش کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں مزید بات کریں گے سم اگرمائندے سہیل رشید سے سہیل تحریدی فیصلے میں مزید کیا لکھا گیا ہے دیکھیں اہم پیس رفت تو اس میں یہ سامنے یہ ہے کہ پہلی بار ایک عدالت کی جانب سے بقاعدہ چیرمن ناپ کے جو زمنی ریفرنس دائر کرنے کی اختیارات ہیں ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی نیش وائد سامنے آتے ہیں دورانے تفتیش تو اس کا اور کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے صرف زمنی ریفرنس کی صورت میں ہی انہیں عدالت کے سامنے رکھا جا سکتا ہے یہ کہا گیا ہے تحریری فیصلے میں جو کہ اتصاب دلت کے جات دادم خان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے بارڈیننس یا کسی بھی اور قانون میں زمنی ریفرنس دائر کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور ساتھ ہی جو آسفلی زرداری کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ جو زمنی ریفرنس دائر کیے گئے ہیں ان کے خلاف تین مختلف مقدمات میں اس کا جائزہ لیے بغیر جو کاغنیزن سے لیا تھا اتصاب دلت نے اس کو بھی رد کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نئے بارڈ کا مواد تھا اس کا جائزہ لینے کے بعد ہی آسفلی زرداری کو ان کیسز میں طلب کیا گیا تھا پارک لین ریفرنس میگا منی لانڈرنگ اور کھٹھا وارٹر سپلائی یہ تین مقدمات ہیں جن میں آسفلی زرداری کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا چیرمن نیب کے اس اختیار کو جو وہ زمنی ریفرنس دائر نہیں کر سکتے اس کی قانون میں گنجائش نہیں تھا ہم دارت نے تینوں کیسز کے الگ الگ تیریری فیصلے داری کی ہیں اور تینوں میں چیرمن نیب کے اس اختیار کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور یہ کھا گیا ہے کہ چیرمن نیب پر کوئی ٹھیک ہے تسلیم کر لیا گیا ہے سویل رشید بہت شکریہ اس وقت بیورو چیف خالد عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے خالد صاحب زمنی ریفرنس دائر کرنے کے چیرمن نیب کے اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے اسے کیا اثرات پڑیں گے زیر سماد ریفرنسز پر جی سیمی بات میں یہ ہے کہ بنیاد ہے اس کا بھی امتنسلہ کر لیتے ہیں بنیاد یہ بنایا گیا تھا کہ سپلیمنٹری ریفرنس کا نیب آڈیننس میں کہیں موجود ہی نہیں ہے اور جس کی قانون کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے وہ چیر آدالت میں نہیں لائی جا سکتی لیکن آدالت نے اس نے موقع اختیار کیا ہے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی پابلتی بھی نہیں آئیت کی گئی اس کا جو اثر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اضافی شواہد سامنے آتے ہیں تو ان اضافی شواہد کو جب آدالت کے سامنے لانا ہوتا ہے اس کے بھی یہ زمنی ریفرنس کی ایک اثر ذریعہ ہے اس سے پہلے نواز شریف کے خلاف جو کیس تھا پاناما کیس کے حوالے سے ان کی لندن فلیٹس کیس تھا اس میں بھی زمنی ریفرنس دائر ہوا لیکن اس بردے پہ اس کو چیرنج نہیں کیا گیا تھا اب فاروب نائک صاحب نے اس کا یہ قانونی نقطہ اٹھا دیا تھا لیکن آدالت میں ونس فار آر اس کو ڈیسائد کہتی ہے کہ جب کبھی بھی ایسے شواہد سامنے آئیں جن کو آدالت کے سامنے رکھنا ضروری ہو جیسے مقدمے کا حصہ بنانا ضروری ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے وہ زمنی ریفرنس ہی کا ہے اور اس کا پوری طرح سے اختیار ہے کیرنج نیپ کو وہ کسی بھی معاملے میں زمنی ریفرنس دائر کر سکتے ہیں شرط ہے کہ ان کے پاس ایسے نئے شواہد آئیں اور ان نئے شواہد کو آدالت کے سامنے رکھنا ضروری ہو تو اب یہ پرنسپل تیہ ہو گیا ہے اور آئندہ بھی جب کبھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا اسی کیس میں دورانے تفتیش یا تفتیش کے بعد بھی اگر کوئی شواہد سامنے آئیں گے تو ان کو عزادت کے سامنے زمنی ریفرنس ہی کی شکل میں رکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ پرنسپل تیہ ہو گیا ہے آپ کے تذیعہ کا بہت شکریہ خالدین صاحب توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار پانے کے بعد نواز شریف کی جائے داد زبطیقی کا مرحلہ آن پہچا نیب نے میاں صاحب کی گاڑیوں زمین اور بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ لینے کے لیے الڈی اے اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ سمیت مختلف محکموں کو خط لکھ دیئے سوہیل رشید کے رپورٹ لندن میں موجود نواز شریف عدالتوں سے موجود تمام اساسے بھی ضبط ہوں گے نیاب راولپنڈی نے جائیدات گاڑیوں اور بینک اکاؤنٹس کی خوج لگانا شروع کر دی نیاب کی جانب سے لاہور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی ایکسائز ڈیبارٹمنٹ ڈیپٹی کمیشنر لاہور اور نیچی بینک کو خط لکھ دیا گئے سابق وزیراعظم کی لاہور کے علاقے موزا مانک موزا مال رائیونڈ اور سلطانکی میں پندرہ سو پچاس کنال سے زائد ارازی کی دستاویزات مانگی گئی ہیں اس کے علاوہ میاں صاحب کی مرسیڈیز لینڈ کروزر اور دو ٹریکٹرز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ایتسا عدالت نے نو ستمبر کو توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا تھا نیاب کو نواز شریف کی جائیدات ضبط کی کی کاروائی شروع کرنے کے لیے اس کے تمام احساسوں کی فیرست پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا عدالتی احکامات کی روشنی میں ہی نیاب کی جانب سے محکمو کو خط لکھ دیئے گئے ہیں نواز شریف توشہ خانے سے غیر قانونی طور پر گھاڑیاں لینے کے ریفرنس میں آصف زرداری اور یوسف رزا گلانی کے شریک ملزم نامزد ہیں سوحیل رشید اور پولس کے احلکاروں نے فورن آفس کے باہر ڈاکٹر سے بدتمیزی کی گریبان پکڑ کر آفس میں نہ صرف جانے سے روکا بلکہ ویڈیو بنانے والے شہری کو بھی زدہ کوپ کیا ویڈیو وائرل ہوئی تو سی سی پیو لاہور نے واقع کا نوٹس لے لیا دونوں پولس احلکاروں کے خلاف مقدمہ درش کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا دعوے ہیں نیو یاک پولس کی طرح بننے کے لیکن قانون کی پاسداری کا کوئی خیال نہیں فورن آفس کے باہر تائنات ہیڈ کونسٹیبل نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ لیا ڈاکٹر نمان اپنے کام کے سلسلے میں دفتر کے اندر جانے کا فاہش مند تھا مگر پولس احلکار رکاوٹ بن گیا لوگوں کے منع کرنے کے باوجود ہیڈ کونسٹیبل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا دوسرے احلکار نے ریکارڈنگ بند کرانے کی کوشش کی یہ دیکھو یہ دیکھو بدماشی کار رہے ہیں یہ پنجاب پولیس والے ڈاکٹر پر تشدد کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سی سی پیو لاہور نے واقعہ کا نوٹس کیا ایس پی سیکیورٹی اور ایس پی ہیڈ کارٹر نے انکوائری کے بعد ہیڈ کونسٹیبل گل فارم اور کونسٹیبل اسلام کو قصور وار قرار دیا اختیارات سے تجاوز اور شہری کی عزت نفس کو مجروع کرنے پر دونوں اہلکاروں کے خلاف تھانہ شادمان میں مقدمہ درج کر کے ہیڈ کونسٹیبل گل فارم اور کونسٹیبل اسلام کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وفاقی دارالحکومت میں گیارہ سالہ بچی کی پندہ لگی لاش کا ماں محل نہ ہو سکا چار روز گزرنے کے باوجود پولیس تحال مقتولہ سے زیادتی ہونے یا نہ ہونے کا تائین نہ کر سکی تفصیلات نورل امین دانش کی ریپورٹ میں اسلام آباد کے تھانہ سیکیڈیرڈ میں بری امام کے علاقے سے چار روز قبل گیارہ سالہ بچی کی پھندہ لگی لاش اسی کے گھر سے ملی والدین بچی کو چھوڑ کر مزدوری کے لیے بائے گئے تھے بچی کو قتل کس نے کیا وجہ کیا بنی پولیس تحال کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی قتل سے قبل بچی کے سال زیادتی کی گئی یا نہیں پولیس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے حوالے سے بھی مکمل خاموش پریشان لوائکین نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا یہ چیف جسٹی صاحب کو نوٹس لینے یہ سوی بیٹی نہیں ہے یہ عمراء خان کی بیٹی ہے چیف جسٹی صاحب کی بیٹی ہے ایس پی سی آئیے اور ایس پی سیٹی پر مشتمل ٹیموں نے چند مشکوک افراد کو گرفتار بھی کیا لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی کیمرمن فیصل خان کے ساتھ نور الامین دانش سما اسلامباد کراچی کے علاقے پاک کالونی میں رکشے سے ایک شخص کی ہاتھ پاؤ بندھی لاش ملی مکتول کو گولیا مار کر قتل کیا گیا پولس کے مطابق پاک کالونی سے ملنے والی لاش کی شنافت ابباس کے نام سے ہوئی ابباس کی دو شادیاں ہیں ایک گھر گولی مار اور دوسرا پاک کالونی میں ہے مکتول کو پاک کالونی سے دورست قبل کچھ لوگوں نے اقوا کیا تھا اہل خانہ نے اقوا کی رپورٹ تھانے میں درج نہیں کروائی تھی مکتول کو چھے گولیاں ماری گئی واقعہ ذاتی دشمنی ہے یا کچھ اور پولس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے فیصل آباد میں تھیٹر کے باہر فارنگ کے ملزمان پکڑے جانے پر دکارہ میرہ کا قانون پر اعتماد بڑھ گیا پولس کا شکریہ بھی کیا کہتے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے فیصل آباد میں جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی وہ پکڑے گئے ہیں کہ میری لئے بہت خوشی کی بات ہے میں اس کارنامے پر فیصل آباد پولیس کو مبارک بات پیش کرتی ہوں بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے اس کارنامے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے فیصل آباد پولیس سندہ بات خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے گریک کام سما کے ساتھ رہی ہے انتظار کی گھڑیاں ختم پیش سے پرائمری اور میڈل تک کے طلبہ بھی سکول جائیں گے کراچی کے اردو بزار میں کتابوں اور کاپیوں کی خریداری کیلئے والدین اور طلبہ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں لیکن بازار میں کئی کلاسوں کا کورس دستیاب ہی نہیں ہے مزید جانتے سلمان ہے مثل سلمان بتائی گا اردو بزار کی رونکے تو دوبارہ بحال ہو گئی ہیں مگر کتابیں کیوں نہیں مل رہی ہیں دیکھیں آن لائن کلاسس بہت ہو چکی اور اب پیر سے تدریسی عمل کا آغاز ہو جائے گا نرسری ہو پرائمری ہو یا ہو نائن میٹرک تمام اسکولوں میں جو ہے وہ رونکے دوبارہ بحال ہو جائیں گی جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اسکول جانا شروع ہو جائیں گے یہاں پر اردو بازار میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر بے پناہ رش دیکھا جا رہا ہے والدین کا بھی اور طلبہ کا بھی جو کہ کتابوں اور کابیوں کی خریداری کے لیے یہاں کا رخ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر آ کر ایک سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ نرسری ہو پرائمری ہو یا نائن میٹرک بہت ساری کلاسس کی کتابیں ہی یہاں پر یا تو پبلش نہیں ہیں یا تو شارٹ ہیں اویلیبل نہیں ہیں یہاں پر ایک دکاندار موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے اگر آپ لینے نائن کلاس کی کتاب لینے تو انگلیش ہو گئی کمپیٹر ہو گئی فیزکس ہو گئی جو ابھی انہوں نے نیو بنائی ہے اور مارکٹ میں آ چکی ہے اگر آپ دو سو مانگتے ہیں تو آپ کو پچیس تیس کتابیں دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں تو بھی وہ کتاب شارٹ ہو جاتی ہے یہی صورتہ حال ہے کہ طلبہ بھی پریشان ان کے والدین بھی پریشان اور یہی ان کا کہنا ہے کہ جب پیر سے کلاسس کا آغاز ہو جائے گا اور کتابیں ہی جب ان کے پاس نہیں ہوں گی تو طلبہ و طالبات پڑھائی کس طرح کریں گے جی سلمان احمد اپ ڈیٹ کر رہے تھے پرائیمری کلاسس کے آغاز میں ابھی چند روز باقی ہے بچوں کی فرمائشوں نے والدین کو پریشان کر دیا ہے کسی کو باربی ڈال والا بیک چاہیے تو کوئی ڈوری مان کا دیوانہ ہے کارٹون کی دنیا کو بچے سکول میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں مزید جانتے ہیں فیصل آباد میں سما کے نمائندے عبداللہ حد سے جی عبداللہ حد جب انکل پرائیمری کلاسس کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے ساڑھے چھے ماہ کی طویل چھوٹیوں کے بعد بچے دوبارہ سے سکول جانے کے لیے تیاری پکڑ لی ہے بچوں نے اور دیکھا جا رہا ہے کہ سٹریشنری کی شاپس پر بیگوں کی دکانوں پر بچوں کا بچے آ رہے ہیں اور اپنی پسند کے کارٹون والے بیگ جیومیٹری باکس اور دیگر سٹریشنری کی اشیاء جو ہیں وہ خرید رہے ہیں چھوٹی سی ننی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بیگ کی تلاش میں ہے اس کو کون سا بیگ چاہیے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اسی سے جان لیتے ہیں جی مجھے باربی ڈال والا بیگ چاہیے تھا لیکن وہ مجھے یہاں پہ نہیں مل رہا اس لئے جب تک مجھے بیگ نہیں ملے گا میں سکول نہیں جاؤں گی دیکھ لیجے بچی کی جو ہے وہ ایک بڑی فرمائش ہے باربی ڈال والا بیگ چاہیے جب تک وہ نہیں ملے گا سکول نہیں جائیں گے صبح سے والدین کی بھی کافی دوڑے لگی ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے کس شاپ سے جو ہے وہ اچھے بیگ لے کر دیں سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری لہار و میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں آپ کو برائے راست دکھاتے ہیں دیکھیں میڈیسن کی قیمت میں آپ جو چورانوے میڈیسنز ہیں جن کی قیمت بڑی ہے اب یہ چورانوے میڈیسنز کی قیمت کیوں بڑی ہے کیونکہ ان کی قیمت پندرہ سے بیس سال سے ان میڈیسنز کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوا جو فارما مینوفیکچررز ہیں انہوں نے یہ دوائیاں بنانی چھوڑ دی وہ بنانی چھوڑ دی تو کیا ہوا یہ ساری دوائیاں بلیک میں اویلیبل ہیں اور آپ بجائے اس کے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ریگلرائز کریں اور اس کے وہ مینوفیکچررز اس کو بھی چار پیسے بنانے دیں اور پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو ہم پا بندی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سو یہ چورانوے دوائیوں کی قیمتوں کے اوپر سے جو کیاپ ہٹایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مینوفیکچررز اس کو دوبارہ بنانا شروع کریں اور ہمیں بلیک میں نہ ملیں ہمیں اویلیبل ہوں اگر ہم ہر چیز کو یہ کر دیں گے کہ یہ اس کی اپنا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر ہر وقت حکومت اپنی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوگی پھر ملک نہیں ترقی کر سکتے آپ کو سپلائے ڈیمانڈ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے لے کے جانا ہے مہنگائی جو ہے اس کو اس میں مہنگائی میں کمی آنا بھی ضروری ہے لیکن آمدنیوں میں بڑا بڑا ہوتری ہونا ضروری ہے سو آمدنی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے فاروقی صاحب جاوید چینی تو نیچے قیمت اس ہفتے بھی نیچے آئی ہے پچھلے ہفتے سے نیچے آنا شروع ہوئی ہے اب امپورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ان کا سارا جہاز جو ہے یہاں پہ پہ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ویٹ کی قیمت میں بھی کمی آئے گی اور چینی کی قیمت میں بھی کمی آئے گی جو پہلے سے آنا شروع ہو گئی ہے وفاکی وزیر سائنس و تیکنولوجی ادویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے سے جہلم کے شہری بھی پریشان ہو گئے ہیں شگر، بلیڈ پریشر اور دل کے امراض کی ادویات میں منمانہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے انتیاز بے ایک ریپورٹ کریں گے ادویات کی قیمتوں میں دو سو با سٹھ فیصد تک اضافے کا نوٹیفکیشن جاری ہونے سے پہلے ہی جہلم کی فارمیسیز میں ادویات کی قیمتیں بڑھ گئیں مختلف امراض میں مبتلا شہری پریشان نظر آئے مہنگائی نے خریدار کو ہی نہیں کاروباری حضرات کو بھی متاثر کیا ہے دو ڈائی برس میں دوائی کی جس کی قیمت تھی وہ اپنی اصل پرائیس سے چار گناہ بڑھ چکی ہے انسولین کی جو اس وقت پرائیس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور مزید سننے میں آ رہے کے حکومت نے مزید پرائیس بڑھانے کی اجازت بھی دی دیا شہریوں کا کہنا ہے حکومت ادویات جیسی بنیادی ضرورت کی قیمتوں کو کم کر کے عوام کو ریلیف فرام کرے امتیاز بیک سما جہلم فیصل آباد کی سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی نا اہلی یومیا سولہ سو ٹھن کودہ اٹھانے والی کروڑوں کی مشینری کبار بن گئی شاہین شہزادی کی رپورٹ شہر کیسے ہوگا صاف کچھرہ کیسے اٹھائیں گے کیونکہ فیصل آباد ویسٹ منیجمنٹ کی کودہ اٹھانے والی خراب مشینری کی مرمت ہوئی نہ نیلامی ڈیر سو سے زائد گاڑیوں اور کنٹینرز کبار میں تبدیل ہوئے تو گلی کچھے میں لگے کچھرے کے ڈھیر شہریوں میں بیماریاں پھیلانے لگے یہاں کودے کے ڈھیر لگے رہتے ہیں کافی دن گاڑی نہیں آتی پتہ نہیں ان کے پاس گاڑیوں کی کمی ہیں کیا یہ کلونی ہے یہ پھر بدبو پھیلتی ہے بچے بیمار ہوتے ہیں ادھر کھلے آسمان تلے پڑی ویسٹ منیجمنٹ کی یہ مشینری دھوپ اور بارش کی وجہ سے ویسٹ ہو رہی ہے کیا کروڑوں کی یہ مشینری اب کودیوں کے بھاو بکے گی آئیے ذرا انسامیہ سے جانتے ہیں وہ ہمارے کنٹینرز ہیں اور وہ رپیرے بل ہیں ان کے لیے ہمارے جو ہے وہ ڈیمانڈ موصول ہوئی ہے آپریشن ڈیپارٹمنٹ سے تو اس کے لیے ہم نے آئرین شیٹس اور ان کے ویلز وغیرہ جو ہے ان کا ٹینڈر کر کے تو جیسے وہ ہمیں موصول ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو رپیر کر کے تو دوبارہ وہ اپنی پلیس پر رکھ دیں گے ایف ڈیو ایم سی کے پاس تو عملے اور گاڑیوں کا فقدان بھی ہے کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد دونوں ٹیموں کے کھلاری برابر کیوں نہیں رکھے فیصل آباد میں کبرڈی کا میدان جنگ کا میدان بن گیا کھلاریوں نے کبرڈی کھیلنے کے بجائے لاتھیا چلا دی مزید بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے خورم شہزاد سے خورم بتائیے گا اس بارے میں آجی بلکل یہ کھوکیاں والا میں کبرڈی میٹ جاری تھا تو وہاں پر کھلاری برابر نہ ہونے پر جو ہے ایک جھگڑا ہوا اور جھگڑا جو ہے اس قدر پھیل گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دنڈوں اور سوٹے سے جو ہے وار کیے گئے اور یہی نہیں کھلاری نہیں شاہیکین بھی جو ہے وہ کوت پڑے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے شدید تشدد کیا پولیس کے پاس اس کی درخواست ہو گیا لیکن ابھی تک جو ہے اس واقعے کا جو ہے مقدمہ درشنی کیا گیا بہت شکری آپ ڈیٹ کیا آپ نے خورم شہزاد خصوصی افراد کے لیے قومی کھیلوں کا ملہ پشاور میں سج گیا مقابلوں میں کہاں کہاں کی ٹیموں نے حصہ لیا جانتے ہیں سعید بن عویس کی ریپورٹ میں لاگ ڈاؤن کے بعد پشاور کے میدان آباد ہونا شروع ہو گئے میک میں کھیل کے زیر احتمام خصوصی افراد کے لیے اٹھائیسویں کھیلوں کے مقابلوں کا رنگ رنگ تقریب سے آغاز معاملے خصوصی برائے اطلاعات کامران منگشت نے کہا کہ پشاور کچھ ماہ قبل بھی نیشتل گیمز کا کامیاب انعقاد کر چکا ہے اب خیبر پختون خواہ کا جو پوری ری برینڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے کلوں کی سرگرمیوں سے نوجوانوں کے لیے ایکٹیویٹی سے تعلیم اور صحت کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے تو خیبر پختون خواہ کو ہم ری برینڈ کر رہے ہیں امن کے لیے خیبر پختون خواہ کا شمار انشاءاللہ ہوگا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ملک برسے شریک کھیلاریوں نے گیمز کے انعقاد پر کیا خوشی کا اظہار بہت اچھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایسے ایونٹ ہو رہا ہے اور ہم سب کے لیے بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا لگ رہے سب کو 47 گیمز ہو رہے ہیں یہاں پہ اور بہت ایکسائٹڈ ہے ہمارے سارے سپیشل کی لیڈی کیونکہ سال میں ہمیں ایک دفعہ یہ موقع ملتے ہیں گیمز میں 700 سے زائد مرد و خواتین کی لیڈی 44 مختلف گیمز میں مد مقابل ہوں گے کیمرامین کامران خان کے ساتھ ساتھ بن عویس سما پیشاور پھلوقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما